یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیہم حجرت جس کو ٹھیک سے کیرات کرنے نہیں آتا جو قرآن صحیح صحیح نہیں پڑھ پاتا وہ اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی تجوید و قرآن کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بعض اصول مستحبات کے درجے کے ہیں لہذا اگر کوئی ایسا شخص یا ایسا امام ہے جو قرآن پاک بلکل صحیح الفاظ کے ساتھ ادا کرتا ہے مخرج اپنا خیال رکھتا ہے الفاظوں کے اور ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ نہیں ملاتا سب کو ممتاز جدہ جدہ پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اور جو یہ قرآن پاک پڑھنے کے اصول ہیں مثال کے طور پر غنہ یا مددات وغیرہ کو دراز کرنے والے اگر کوئی اس کے اندر کمی بیشی کرتا ہے تو اس کی نماز پر کوئی فرق جو ہے علماء نے لکھا ہے نہیں آتا یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے بھی نماز ہو جائے گی اگر کوئی صحیح الفاظوں کو ادا کر پا رہا ہے مثال کے طور پر سین اور سواد کو الگ فرق معلوم اس کا چل رہا ہے یا پھر ہا اور ہا کو الگ اس کے الفاظ کہنے میں واضح بھی ہو رہے ہیں اسی طرح سے وہ حمزہ یا علف کو اور عین کو جو ہے الگ الگ اپنے مخرج سے وہ نکال رہا ہے اور سننے میں بھی یہ چیز بالکل واضح ہے کہ بھئی بندہ صحیح پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی اگر اس کا غنہ وغیرہ صحیح نہیں ہو رہے تو یہ جو معاملات ہیں ان سے نماز کو پر کوئی سا فرق نہیں آتا تو ایسی صورت میں بھی ایسے امام کے پیچھے نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے اور اگر وہ قاری نہیں ہیں لیکن یہ یہ کہ ہر قاری جو قاری نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی قرآن پاک کو صحیح پڑھنا جانتے ہیں اور قرآن کے ویسے اصولوں سے اتنے کہ اپنے جس میں نماز فاسد نہ ہو ان اصولوں سے تو واقف ہوتے ہیں ہاں ایکسٹر آرڈنری کے معاملے کے اندر کیونکہ انہوں نے قرآت کی پڑھائی نہیں کی ہوتی تو ان کے زبان میں الفاظ میں قرآن پڑھتے ہیں وہ خسن پیدا نہیں ہو پاتا کہ جو قاری اپنی زبان سے ادا کرتا ہے ان تقاضوں کو غیر قاری ادا نہیں کر پاتا لیکن پھر بھی اس کے پیچھے نماز جو ہے وہ درست ہوگی اور نماز نہ ہونے کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ جہاں بندہ الفاظوں کو تبدیل کرتے یعنی قاف اور قاف کے اندر فرق نہ سمجھے عائن علیف کے اندر ہا کے اندر فرق نہ سمجھے اور ان سب کو ملاتا ہوا ایک رٹے والی سیچویشن ہو اور اسی طرح پڑھتا گزر جائے اس کو خود نہیں پتا کہ وہاں پہ وہ لفظ لکھا ہوا کیا ہے اور اس نے ادا کیا کیا تو ایسی صورت میں نماز کے فاسد ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو پھر ایسے کوئی معاملہ بنایا جائے جو قرآن پڑھنا بھی صحیح نہ جانتا ہو جب وہ قرآن پڑھنا صحیح نہیں جانتا ظاہرے کے قرآن سے بھی واقع نہیں ہوگا اور اگر کوئی قرآن پڑھنا درست جانتا ہے لیکن بہت زیادہ اس کو قرآن نہیں آتی لیکن اپنے مطلب کی صورتوں کو صحیح ادا کرتا ہے تو ایسے کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی پھر بھی اگر آپ کو کسی امام کے معاملے میں شک ہوتا ہو تو کسی دوسرے عالم یا امام سے ان کے قرآن کو جو ہے نا وہ سنوایا جائے اس کے معاملے میں عوام خود فیصلہ نہ کرے کہ وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس میں گنجائش جو ہے قرآن پڑھنے میں علماء نے لکھی ہے کہ بعض صورتوں کے اندر ایسے ہیں کہ اگر وہ چیز ادا نہیں ہوتی تو بھی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی اور گناہ بھی نہیں ہوگا کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا